علیگر سے اب خبر ہے جہاں اتحاس کا پروفیسر ایفان حبیب کا بیان آیا ہے ورادہ سے مہتھرہ میں یہ مندر تھے انہیں توڑا گیا ہے مہتھرہ کاشی میں مندر توڑے اور بنائے گئے مسجد یہ ثابت کرنے کے لئے کسی سروے کوٹ کچائری کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا اورنگ زیب نے غلط کام کیا تھا لیکن اب 1947 کی استطیق برقرار رکھنی ہوگی اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو قانون بدلنا ہوگا تین سو سال بعد ہمیں انہیں درست کرنے کا اوچھت نہیں ہے مہتھرہ اور کاشی میں تین سو سال پہلے مندر تھے انہیں توڑا گیا اتحاس کی کئی کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے اچیت کرنے کے لئے میرے ساتھ علیگر مسلم یونیورسٹی کے پور پروپیسر اور دیس کے جانے والے اتحاس کا ایفان حبیب ہے ہم جانیں گے ان سے کی جو معاملہ کوٹ میں چلنا ہے اسے کس نظریت دیکھتے ہیں آپ یہ بتائیے معاملہ جو کوٹ میں بچارہ دینے ہیں مطرہ کو لے کر اور دوسرا کیا بات زیادہ واقفیت نہیں ہے کوٹ میں کیا ہو رائے ماں نہیں جانتا مجھے واقفیت نہیں ہے جو اخبار میں ہے وہی جانتا سر جس طریقے سے آپ کا ایک بیان سامنے آیا آپ نے کہا ہے کہ پہلے وہاں مندر ہوا کرتے تھے انہیں توڑا گیا تھا کیا ہے وہ پورا معاملہ کیا کتابوں میں کیا درگی ایسا ہے کہ یہ تو بات ہے کہ جو جن مسجدوں کا ذکر ہے وہ پہلے مندر تھی مطرہ میں اور بنارس میں بھی دورنگزیب کے زمانے میں ہوئے اس میں فارسی تاریخوں میں ذکر ہے اس کا یہ ابھی کہ تین سو سال کے بعد وہی کرنا چاہیے جو اس وقت ہوا تھا وہ تو مذاہب کی بات معلومات موسیقی موسیقی